السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم کریں کہانی نویسی کہانی ہے آج کی سانچ کو آنچ نہیں آپ کو ہماری ویڈیوز کیسے رکھتی ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے گا کہانی ہے سچائی کی برکت یعنی سانچ کو آنچ نہیں ایک زمانہ تھا کہ بغداد علم و فنون کا مرکز تھا علم حاصل کرنے کے لیے لوگ دودھ راستے یہاں آیا کرتے تھے اسی زمانے میں ایک لڑکا علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے لگا تو اس کی ماں نے اس کے اندر کے جیب میں چالیس شرفیاں سی دی تاکہ راستے میں کہیں گھم نہ ہو جائے لڑکا جب روانہ ہونے لگا تو اس کی والدہ نے اسے نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا اس سے تو دنیا اور آخرت میں سر بلند ہوگا لڑکے نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا کہ آپ کے حکم کے مطابق جھوٹ نہ بولوں گا لڑکا کافلے کے ہمراہ بغداد کے طرح روانہ ہوا راستے میں ڈاکو نے کافلے کو گھیر لیا اور روٹنا شروع کر دیا ایک ڈاکو نے اسی لڑکے سے پوچھا کہ میاں تمہارے پاس بھی کچھ ہے لڑکے نے بتایا کہ ہاں میرے پاس چالیس شرفیاں ہیں ڈاکو نے لڑکے کی اس بات کو مزاق سمجھا اور اپنے سردار کے پاس لے گیا سردار نے بھی اس سے یہی سوال کیا اور تلاشی لینی شروع کر دی لڑکے نے فورا جب آپ کے سردار میری ماں جی نے چلتے وقت نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ ساتھ چا بولو تو میں اپنی ماں کے خلاف بھلا کیسے سوچ سکتا سب ڈاکو لڑکے کی اس بات کو سن کر حیران رہ گئے اور انہوں نے سوچا یہ لڑکا اپنی ماں کے حکم کی خلافرزی پسند نہیں کرتا تو ہم کیسے انسان ہیں جو اپنے خدا کے حکام کی خلافرزی پر چل رہے ہیں تمام ڈاکو بچے کی سچائی سے بڑے متاثر ہوئے اور توبہ کرنے کے بعد آئندہ نیک زندگی بسر کرنے کا تحیہ کر لیا بھلا یہ لڑکا کون تھا یہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی تھے جن کا نام لوگ آج بھی بڑی عقیدوں کے احترام سے لیتے ہیں واقعی سچائی کی فتح ہوتی ہے نتیجہ سچائی کو آنچ نہیں سچ میں برکت ہوتی ہے سچ بائی سے نعمت و برکت ہوتا ہے آپ کو امارے ویڈیو کیسے لگی چینل سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک و شیئر کیجئے اپنا اور اپنے فتح پیانوں کو رکھیں دھر سارا خیال لافیز